اسلام علیکم کیا آلے ٹھیک ہیں امیدیں خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں میں کچن میں آئی تھی تو میں نے بنانی تھی اچاری چکن پولنے سانڈی شروع کرتے ہیں میں نے آئیل ڈالائے یہ میں نے پیاس چوک کر لیے لسن ادھرک دہی ساتھی نمک میرچ دھنیا حلدی کلونجی اور میتھی دانہ جو ہوتا ہے نا میتھے یہ وہ ہیں یہ پسا ہوا گرم مسالہ یہ چوک پیاس ہنڈی بھی چڑھا لیں یہ پیاس جو چوک کی تھی میں نے وہ میں ڈال رہا ہوں پیاس چوک پہنچا ہے پھر اگلا سٹیپ چوک پیاس چوک پہنچا ہے کربان خیال ہو بھی یہ پھر اگلا پھر اگلا لسن ادھرک کی پیسٹ ڈال رہی 2 تیبل سپون ہے لسن ادھرک بھی میں نے اس میں سوتے کر لیا ہے اب ایڈ کرتی ہوں نمک میریج دھنیا اور یہ ہے جی وہ میتھی دانا کلونجی فلدی اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے میرے بنانے میں شاید تھوڑا سا چینج ہوگا دوسرے تیسرے میں کسی نے اور بنانا ہے اس میں ان کا ہوگا انیس بھی فرق ہوتا ضرور ہے مصالا بھون جائے تھوڑا سا اس کی گھنائی ہوگی مضب ذرا سا مضب گل جائے نرم پڑ جائے مصالا پھر اس کے بعد میں اس میں چکن ایٹ کروں گی اس میں دو ٹیبل سپون کماٹر کی پیسٹ ڈال دیں چوب کر لیے میں اب اسے میں کور کرتی ہوں اس کے ہونے پر پھر ملتے ہیں مسالا ماشاءاللہ بھنائی پر آگیا ہے میں نے اسے کچھ اس چنچے سے بھی کر لیے مسالا جب کھٹنے لگے چھ دیب رکھتے ہیں اچھا اس کا مطلب بھنائی ہو جاتی ہے یہ میز میں کر رہی ہو چکن ہے چکن چکن تھوڑا فرائی کر کے پھر اس کے بعد میز میں دہی ایٹ کروں گی موسیقی 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 پھر اسے دیکھیں گے ماشاءاللہ ہوں گے وہ آرہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں اس میں وہ ہونے لگی ہے ببل کی طرح جیسے مسالہ پھٹتا ہے پس میں تو سمجھیں مزہ آتا ہے ہم الڈ ہو جاتے ہیں یہ تیار ہو گیا آئل بھی اوپر آنے لگا ہے اب اسے میں اٹھ کرتی ہوں گرم مسالہ کفلیں بھی میں سلو کرتی ہوں اور اسے کور کر جاتی ہوں بس اس کی سمیل اسی میں رہے یہ لیں ڈش اوٹ میں کر چکی ہوں کھانا کھانے سب سیٹ پر آگئے چٹنی چپلی کھباب سیلڈ ساتھ کولوینز ٹھیک اور ہم مجھے اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بھی لوں گی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور اللہ آپ سب کو اپنے امان میں اپنی حفاظت میں رکھے مجھے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ضرور ضرور ٹھیک ہے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ پاہ سب کو بچوں کو اپنے امان میں رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم اللہ حافظ